بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں کی کھیتی ہاری بھری ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہے نگر نگرے کلی کلی میں شگفتگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نگرے نگرے کلی کلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَخْلُ لَقْدَتَمْ بِاللِّسَانِيَفْقَهُ قَوْلِ یہ روشنی ہے فلق تک فضا سبب کیا ہے یہ روشنی ہے فلق تک فضا سبب کیا ہے اسے بھی آپ اگر دن کہیں تو شب کیا ہے اور یہ فخر ہے کہ تیرے نام کا پجاری ہوں نہ پوچھ مجھ سے میرا شجرہ نصد کیا ہے موزد سمیم دربارِ گیلانیاں غوثیاں چشتیاں نہریہ جھیرہ والی میں سالانہ عرصِ پاک کی اس محفل میں نظامت کے فرائز انجام دیتے ہوئے تفاخر مابود سلام عرص کرتا ہے میری زبان کی نوائیں سلام کہتی ہیں دھڑکتے دل کی صدائیں سلام کہتی ہیں اور تیرے لیے یہ عقیدت کے پھول حاضر ہیں قبول کر کے وفائیں سلام کہتی ہیں طلاوتِ کلامِ پاک سے پہلے ہمارے گاؤں کے دو محسس مہمان تشریف فرما ہے اختصار کے ساتھ دو دو اشار کے لیے وہ آئیں اور حاضری لگوا کر تاکہ پھر وہ اس کے بعد علامہ صاحب کا بیان ہوگا طلاوتِ کلامِ پاک بھی ہوگی میں بڑے احترام سے جنابِ صوفی محمد سین صاحب ششتی ان کی خدمت میں ملت میں سکھوں کہ وہ تشریف لائیں اور حاضری کے لیے دو تین اشار جو ہے وہ حاضرین کو سنائیں اور ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکرِ جمیل سے موطر کریں ترودِ بہت جو پایا جو پایا جو پایا جو پایا جو پایا دا جے سائیں کتے ازاد پہلک بھونکن دستگیر دا شان نہ گھٹ دا جے جو اللہ ولی دا دلانو صاف کر کے والا کڈن دا والا سمجھا سکتا ہے نیمی دھاؤن کر کے اکھاں بند کر کے چاہتی لوئے محفوظ دے پا سکتا ہے سلیمان دے برے دربار اندر ولی کختِ بلکی سمگا سکتا ہے طاقت ولی دی پوے تسلیم کرنی رکیاں نالو نیل چلا سکتا ہے کتے بیٹھ اج میری دیٹھ بیانتے نبے لکھ نو کلمہ پڑا سکتا ہے طاقت ولی دی پوے تسلیم کرنی سو منات دے مندر نوٹا سکتا ہے تو میرے گوہ سنو رب توفیق بخشی یہ تے چورانو کتب بنا سکتا ہے میرے گوہ سنو رب توفیق بخشی یہ تے چورانو کتب بنا سکتا ہے مشکل وچ مرید جے یاد کرے ولی چل بخار آ سکتا ہے کتے بیٹھ اج میری دیٹھ بیانتے جادو گرانو کلمہ پڑا سکتا ہے میرے پیر نو رب توفیق بخشی یہ تے بیٹھ مدینہ وخا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملیکہ یا حبیب اللہ دل مدینے تصور میں پہل جائیں گے دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گدری میں لال رکھا ہے پڑیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدہ میں جو مانگوں مجھے سرکار اتا کرتے ہیں نسبت شاہ دو آلم کی قسم ان کے نوکر فریشتے بھی ہیا کرتے ہیں نسبت شاہ دو آلم کی قسم ان کے نوکر کا فریشتے بھی ہیا کرتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ کفر کی بات نہ کر ذکرِ خدا ہونے دے چھوڑ دے یادِ بطاں مہوے دعا ہونے دے کچھ نہ کچھ بوجھ تو سینے سے اتر جائے گا چار سجدے تو کرینے سے ادا ہونے دے موزد سامین آج امتِ مسلمہ میں انتشار و افترات کے جو چاروں طرف بھگولے مہوے رکس ہیں ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وحیِ حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن کی عظمت اس کی رفت اس کے ارتقاء اس کی شان اس کی بلندی اس کے کمال اور اس کے جلال سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج زیروں کی دردر پہ ناصریہ فرسائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ قرآن کی عظمت جو ہے وہ تو آج تک مسلمہ ہے اور قیامت تک مسلمہ رہے گی سلا تینِ عالم تو لاکھوں ہیں لیکن دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے اور بدلتے رہیں یہ آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے موزد سامین میں بڑے ہی آج مجھے فرحت و انبسات اصل ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان وحیِ حق کی تلاوت کے لیے ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ تشریف فرما ہیں جن کو ربِ ذوالجلال نے بلا مبالغہ لہنِ دعوودی سے نوازا ہے میں بڑے احترام سے ان کی حدمت میں نواز کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وحیِ حق کی سعادت حاصل کرتے ہوئے موارے سینوں کو منور کریں جنابِ کاری محمد عالم جشتی صاحب قومی وارڈ یافتہ ام اے عربی ام اے اسلامیات آپ کو بہت بڑے دیگر عزازات سے بھی لیکن اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا کہ آپ ہر وقت آپ کا سینہ جو ہے وہ وحیِ حق سے بھرا رہتا ہے اس کی شمع جو ہے وہ پورے پاکستان میں جلا رہے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے مقصوص انداس میں ہم حاضرین کے دلوں کو منور کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اصحاب النار واصحاب الجنہ سبحان اللہ اصحاب الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا يستمی أصحاب المار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رأیتو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سلمونے اللہ وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون سبحانه اللہ عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم وطلک الامثال نغربها للناس لعلهم موسیقی 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 سلام موسیقی 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 وعالم الویب والشهادة والرحمن الرحیم موسیقی 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 الملک القندوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجسبار المتكتر متكبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ 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 ہوا الملك القدوس سلام المؤمن المعیمن العزیز الجبار سبحان اللہ 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 سبحان اللہ